اس موڑ سے جاتے ہیں کچھ سست قدم رستے کچھ تیز قدم رہے ہیں بڑا ہی پیارا گانا ہے نہیں آج کے اس چپٹر کے ساتھ بہت ملتا جلتا ہے آپ کو کبھی بھی ایسا خیال آتا ہے کہ یار یہ راستے پہ چلتے چلتے کاش ہم سست ہو گئے ہوتے یا پھر کاش اتنی تیزی سے نہ چلے ہوتے یا پھر کاش کاش تھوڑی ساودھا ہی رکھی ہوتی کیونکہ اگر رکھی ہوتی تو وہ زخم نہ ملے ہوتے کاش میں جب بھی اس راستے سے گزرتا ہوں نا تو کبھی کبھار ایسا خیال آ ہی جاتا ہے اور پھر دوسرا بھی خیال آتا ہے تو چلو وہی بات سناتا ہوں آپ کو میرا سب سے خطرناک ایکسیڈنٹ یہ بات ہے کالج کے دنوں کی جب میں گرمی سے بھڑ کے اپنی بائیک پہ اپنی دوست کے وہاں جا رہا تھا ہم دونوں کی بیچ آلیڈی کچھ بوال چل رہا تھا پر اس کے بارے میں ہم زیادہ بات چیت نہیں کر رہے تھے کیونکہ آج اس کے پیرنٹس کی میریج اینیورسیری تھی اور ہم اس کا سپرائز بلان کر رہے تھے تو سوچا میرے سپرائز کر لیتے ہیں پھر بات کریں گے اگر ضروری ہوگا تو تو ان سارے گلے شکوں کو سائیڈ میں رکھ کے میں چلا اس کی گلی راستے میں گلاب کی پتیاں آئے تو لے کے آنا ٹھیک ہے ایسے کون بات کرتا ہے پھر بھی اوکیشن الگ تھا تو اس لیے جانا دیا جیسے تیسے گھومتے گھومتے فائنلی مجھے گلاب کی پتیاں مل گئی اور میں نے خوش ہوکے انفرم کرنے کے لیے فون کیا کہ اچھا سن گلاب کی پتیاں مل گئی ہے اب سامنے جو جواب آیا نا وہ سن کے مجھے ایسا لگا کہ یار اوپر والے نے کچھ لوگوں کو زبان دی ہی کیوں ہے ہاں اس سے اچھا نہ دیتے کیونکہ اس کے سامنے پتا ہے کیا جواب آیا ہاں تو یہ بات سن کے نا میرا دماغ گھوم گیا ایک تو سورج کی گرمی اور اوپر سے باتوں میں نہ ملے نرمی تو ہم نے آو دیکھا نا تاو دیکھا پرانی باتوں کو سڈنلی یاد جو بھی کیا تھا وہ بات کہنے لگے اسی موڑ میں بات کرنے لگے زبان سے اب تیر چھوٹنے لگے تھے جس کا انٹ اس بات سے ہوا کہ لکھ تیرے پیرنٹس کی اینیویسری ہے سو لیٹس نوٹ سپوائل دے موڈ میں یہ گلاب کی پتیاں دے کے نکل جاؤں گا بات ختم میں ہاں یا نہ سنوں اس سے پہلے فون کٹ کر دیتا ہوں بائک چالوں کرتا ہوں اور جیسے ہی تھوڑا آگے نکلتا ہوں بلکل اسی جنکشن پہ اسی جنکشن پہ تب ہی پیچھے سے زور سے ایک آواز آتی ہے تھوڑی دیر بعد میری آنکھیں کھلتی ہیں تو پتا چلتا ہے کہ میں اسی راستے کے ڈیوائیڈر پہ لیٹا ہوا ہوں رائیڈ ہینڈ کی جو کونی ہے اس کا کافی حصہ چھل چکا ہے جینز کی حالت ممی کو نا پسند آئے ویسی ہو گئی ہے فٹی سی اور میں زور زور سے اسی دوست کا نام پکار رہا ہوں ابے تو کہاں ہے چلدی آ میرا یہاں ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے کسی نے میری بائک پیچھے سے ٹھوک دی اور بھاگ گیا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں میں آ رہی ہوں یہ تُو نے تیسری بار فون کیا ہے رکھ تو صحیح انگانہ یاد آ گیا ہوش بے خبر سے ہوئے ان کے بغیر اس کے بعد ہم نے ملم پٹی کروائی پھر رات کو گھر والوں کو فون کیا پھر پاپا لینے آئے اور پھر ہم چلے اپنی گلی پھر راستے میں مجھے خیال آیا کہ کاش اس نے اس طرح سے مجھ سے بات نہ کی ہوتی کاش میں نے اس کو اتنا سیریسلی نہ لیا ہوتا اور کاش گرما گرمی میں ایسے بائک نہ چلائی ہوتی تو نہ ہی یہ گھاو ملے ہوتے اور نہ ہی یہ سوکھی ہوئی چھاؤں ملی ہوتی کاش پھر میبی یہ گھاو نہ ملے ہوتے تو مجھے خود کی زندگی کی اور میرے سیلف رسپیکٹ کی کتنی ویلیو نہ پتا چلی ہوتی نہ ہر بار کسی کو منانے میں اپنا بنانے میں خود کو بے گھانا نہ کرنا اس بات کا پارٹھ نہ ملا ہوتا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا جب آپ سیکھتے نہیں ہونا تو اس کے گھاو بعد میں بھی تازہ رہتے ہیں جو زندگی بھر کو درد دیتے رہتے ہیں سو کسی کو پانے میں اپنے آپ کو بے گھانا بانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے